انسان یہ زندگی کے جو آس پاس کے سارے دائرے ہیں ان کو اپنی مرضی سے نہیں چنتا یہ اس پر مسلط شدہ ہیں مثلا آپ یہ کبھی انتخاب نہیں کر پاتے کہ آپ کس ملک میں پیدا ہوں نہ آپ کے پاس یہ انتخاب کا حق ہے کہ آپ کس قوم میں پیدا ہوں نہ ہی آپ یہ انتخاب کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کس نسل میں پیدا ہوں نہ ہی آپ یہ انتخاب کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کس رنگ کے ہوں اور نہ ہی یہ آپ انتخاب کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کی زبان کونسی ہو نہ یہ انتخاب رکھتے ہیں کہ آپ فلان علاقے میں پیدا ہوئے کیوں نہیں اور نہ ہی یہ آپ کے پاس انتخاب ہے کہ آپ کا سماج کونسا ہونا چاہیے نہ ہی آپ یہ انتخاب کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کی برادری کونسی ہونا چاہیے نہ ہی آپ کے پاس انتخاب کا حق ہے کہ آپ کے والدین کون ہونے چاہیے اور نہ ہی آپ کے پاس انتخاب کا حق یہ ہے کہ آپ کی اولاد کون ہونے چاہیے اور نہ ہی آپ کے پاس انتخاب کا حق یہ ہے کہ آپ کے بہن بھائی کون سے ہونے چاہیے نہ آپ کے پاس اپنی شکل کا انتخاب ہے نہ اپنی مرضی کی قسمت کو آپ چوس کر سکتے ہیں اس لیے یہ سارا ایک ایسا محول کہ اس ایسی مسلط شدہ بے اختیار زندگی جہاں پر آپ داخل کر دیے جاتے ہیں یہ صرف ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ پوری انسانیت کا ہے پوری انسانیت میں سے کوئی بھی آدمی اختیار کی ایسی طاقتیں نہیں رکھتا کہ جو میں نے بھی ذکر کی ہیں کہ اپنی مرضی سے انتخاب کر کے ان میں داخل ہو جائے انسانوں کے ساتھ یہ خدا کا کیا سلوک ہے خدا ہی ہمارا سماج اور خدا ہی ہماری قوم خدا ہی ہمارا رنگ اور خدا ہی ہماری نسل ہماری زبان ہمارا علاقہ ہمارا سماج ہمارے والدین بہن بھائی ہمارے اہل و عیال کا انتخاب وہ اللہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور زمین میں جا کر میرے خلیفہ کے طور پر کام کرو خلیفہ بے اختیار ہے وہ تو اپنی مرضی سے اپنی چاہی جانے والی زبان نہیں بول سکتا ہے خلیفہ بے اختیار ہے کہ وہ کس رنگ میں اس کو اپنی مرضی کا رنگ نہیں ملتا خلیفہ بے اختیار ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا سماج نہیں ملتا معاشرت نہیں ملتی تو ایسے خلیفہ کے اس سے یہ کہنا کہ تم جاؤ اور میری خلافت کا کام وہاں پر جا کر کرو یہ کس قسم کا خلیفہ ہے کہ جس کو بے اختیار کر کے درکار دریاء مجھے دریاء کے اندر پھیک گیا اس طرح سے کہ باندھ کر کے تختہ بندم کردائی اور کہا گیا دامن تر مکن ہوشیار باش اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہارا دامن گیلا نہ ہونے پائے ہوشیار رہنا دریاء میں پھینکتے ہو اور ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم اپنا دامن جو ہے اس کو گیلا نہ ہونے دینا خدایا ذرا سامنے تو آ کبھی اے حقیقت منتظر نظرالی باسِ مجاز میں تو سامنے تو آ اقبال سجدوں کا کہتا ہے میں اقبال سے کہتا ہوں میں حقیقت منتظر کو کہتا ہوں لباسِ مجاز میں آئے پہلے یہ تو میں پوچھوں کہ یہ جو تم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اور اس کے بعد جو تم ہم سے تقاضے کرتے ہو سچ بتاؤ تو کیا یہ تقاضے تمہارے بنتے ہیں انسانوں پر جو کچھ تم نے ڈال دیا ہے اور جن مصیبتوں پر ان انسانوں کو تم نے داخل کر دیا ہے بتاؤ تو صحیح ہم اختیار استعمال کریں تو کہاں پہ کریں جہاں اختیار چاہیے تھا وہاں تم نے دیا نہیں اور جہاں پر نہیں چاہیے تھا وہاں تم دے رہے ہو یہ طریقہ کاردرست نہیں ہے ہر انسان کے دل کی آواز ہے جو ابھی میں نے دس منت پہلے آپ سے یہ گفتگو کی ہے یہ آپ کی میری ہر انسان کی ہر وہ آدمی جو باشعور ہے جسے زندگی کا کچھ درعاق ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں یہ اختیار مجھے کیوں دیئے گئے ہیں یہ ہمارا حق ہے اس سے اندازہ لگائیے زندگی کس قدر سنجیدہ ہے اور وہ لوگ جو زندگی کو غیر سنجیدہ لے کر عمر بھر لہو لاب میں زندگیاں گزار دیتے ہیں نشوں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں اور فسادوں میں زندگیاں گزار دیتے ہیں اور اپنے آپ سے بے خبر زندگی گزار دیتے ہیں ان سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اس قدر سنجیدہ زندگی سے تم غیر سنجیدگی کیسے نکال لیتے ہو کیسے کشید کر لیتے ہو کیسے سنجیدہ زندگی سے تم جو رس نکالتے ہو وہ غیر سنجیدہ رس ہوتا ہے گنے کا جوس نکالنا ہو تو گنے کو اگر مشین میں ڈال لیں گے تو گنے کا جوس نکلے گا بھائی مالٹے کا نہیں نکلے گا لیکن یہ قوم سی زندگی ہے کہ تم اس کو سنجیدہ ڈالتے ہو اور اس میں سے جو رس نکالتے ہو وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے یہ تم نے شعور کہاں سے لیا ہے یا اس حماقت کا ہمیں پتہ دے دو کہ تم اس حماقت کے ساتھ زندگی گزارتے کیسے ہو تو یہاں اس ساری مسلط شدہ بے اختیار زندگی میں اپنے حق اپنے اختیار کو تلاش کرنا یہ اصل زندگی ہے اللہ نے انسان کو کہا کہ ایک اختیار ایسا بھی ہے جو میں نے تجھ کو دیا ہے اور اس اختیار کے ذریعے سے تم ایک ایسی زندگی کو تلاش کر سکتے ہو جس میں سارے حق تمہارے ہوں گے تم اپنی مرضی کے رنگ اور شکل کے رہو گے تم اپنی چاہتوں پر پوری زندگی بسر کرو گے جو جی چاہے گا تم کر سکو گے جو جی چاہے گا تم اپنا سکو گے جی جیسا معاشرہ تمہارا دل چاہتا ہے ویسا معاشرہ تم کو دیا جائے گا اور جیسا یہ محول تم چاہتے ہو ویسا محول ہم تمہیں دیں گے یہاں پر آ کر ایک ایسا مسلط شدہ بے اختیار زندگی میں سے ایک اختیار تم کو ڈھوننا ہے اور وہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں اور اس اختیار کو تم خود تلاش کرو وہ اختیار کیا ہے وہ اختیار سب سے پہلے ڈھونڈے کہ میری زندگی میں میرے پاس اختیار کس چیز کا ہے میں اختیار کے لیے اپنے لیے کانٹوں برا راستہ چننوں یا پھولوں برا راستہ یہ ہر آدمی کے پاس چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے اس کے پاس یہ راستہ ہوتا ہے وہ ملک میں ایک مجرم کی حیثیت سے زندگی گزارے یا ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزارے کسی بھی ریاست کے اندر یہ اختیار اس کو پورا حاصل ہوتا ہے اگر وہ ایک مجرم کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اس معاشرے کے اندر فساد کرے وہ جلد مجرم ہو جائے گا اور اگر وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ ایک اچھا سٹیزن بن کر اپنی زندگی بٹا سکتا ہے یہ ریاست کا ہے تو سمجھ میں آیا کہ آدمی کے پاس کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو یا تو پر امن زندگی بنا سکتا ہے یا اپنی اس دنیا کی زندگی کو اپنے لئے جہنم بنا سکتا ہے تو یہ اختیار جو انسان کو حاصل ہوا ہے یہ اس کو اپنے عمال پر اختیار حاصل ہوا ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر لے وہ بدی کرنا چاہے تو بدی کر لے اس پوری زندگی میں اس اختیار کو تلاش کرنے کا آدمی کو حکم دیا جاتا ہے مومن کے پاس یہ اختیار جلد ہی اس کو مل جاتا ہے اگر وہ قدر کرے اگر اس کے والدین حقیقی معنوں میں مومن ہیں اور مسلمان ہیں تو یہ اختیار اس کو فوری مل جاتا ہے اس کے والدین وہ چیز اس کو تفویز کر دیتے ہیں اس کو وراستن دے دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں اگر اور یہ لے لیتا ہے تو یہ جلد ہی اپنے آپ سے آشنا ہو کے جلد ہی اپنے اختیار کا اچھا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے برعکس ایک کافر کو اختیار کرنے کی ایک محلت دی جاتی ہے یہ محلت اس کی یہاں تک کی ہوتی کہ حتیٰ کہ اس کے یہاں نرخرے سے موت کا وقت میں کوئی آواز نکلنا شروع ہو جائے اس وقت گرگرہ اس کو کہتے ہیں گرگرہ ہونے تک اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی بدل سکتے ہو تم ہمارے لئے اور یہ آپ فیرون کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے آخری وقت میں اللہ کا اقرار کرنا چاہا لیکن اس وقت تک وہ فرشتے دیکھ چکا تھا اس لئے غیب سے پردے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ آدمی اپنے اختیار کو اگر تلاش کر کے ایک منٹ پہلے بھی وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اپنے اللہ کو پا لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے تو بغیر کسی عمل کے وہ جنت میں جا سکتا ہے حضرت عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمین پر ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور وہ جنت میں چلے گئے نبی علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے تھے لیکن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے مدینہ میں رہتے ہوئے دعوت قبول نہیں کرتے تھے تو ایک غزوہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اس عیرم واپس آئے مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے جب آئے تو انہوں نے اہل مدینہ سے پوچھا کہاں گئے نبی علیہ السلام تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے گئے ہیں اور وہ دین اسلام کے غلبے کے لئے یا موت رہ ہوگی یا پھر زندگی ہوگی تو دل نے اسی وقت کہا اس عیرم بات تو تمہیں ساری سمجھ آ چکی ہے کب تک غفلت کرو گے کب تک غفلت کرو گے اٹھو اور محمد کا جا کر ساتھ دو اور اس کے دین میں اس کے معاون بن جاؤ تو حضرت اس عیرم آئیں تو آپ جب وہ پہنچے ہیں اس جگہ پر تو نبی علیہ السلام کا جو گوہ تھا وہ جہاد میں مسروح تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگے کفار سے اور اسی لڑائی کے اندر وہ شہید ہو گیا دیکھئے عشق کی ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماء کو بہر بیک راہ سمجھا تھا میں بیک راہ ہم سمجھتے ہیں لیکن عشق کی ایک چلانگ آدمی کو اس قدر دور جلدی وہ ساری منزلیں تیع کرا دیتی ہے جو برسوں چلنے والا مومن نہیں کر سکتا عزیزوں اس زندگی کو صحیح معنوں کے اندر گزارنے کے لیے اس کو اپنے اختیار کی تلاش کرنی ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل اسفطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے وہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اسے ایسا محول دیتے ہیں جس کی بنا پر وہ لڑکا وہ بچہ یا بچی یا ہندو بن جاتا ہے یا مسلمان یا عیسائی یا یہودی بن جاتا ہے پیدا وہ دین فطرت پر ہوتا ہے اس کی سلیٹ خالی ہوتی ہے اس کی تختی خالی ہوتی ہے اس کے اوپر جو لفاظ تحریر کرتے ہیں وہ والدین کرتے ہیں اس تختی کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مومن کو کہتے ہیں کہ تم اس تختی کو صاف کرنے کی کوشش کرو مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرو اسی لیے کفر میں کیے گئے تمام گناہ اسلام لانے سے صاف کر دیے جاتے ہیں کہ تم نے مجھے تلاش کرنے میں دیر لگائی اور وہ میں نے تم پہ معاشرہ میں نے ہی وہ ملک میں نے ہی وہ رنگ وہ قوم وہ زبان وہ برادری وہ اہل و یال تم پر مسلط کیے تھے اس لیے میں تمہیں مارجن دوں گا کہ تم نے مجھے تلاش کرتے کرتے تمہیں دیر لگی ان تمام زنجیروں کو کاٹتے کاٹتے تمہیں ایک عمر بیٹ گئی تم نے یہ کیا مجھے تسلیم ہے لیکن جب تم پر حق واضح ہو گیا اور تم نے مجھے تسلیم کر لیا کہ اشہدن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکالہ وَأَشَدُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ کہہ دیا تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مومن کو بھی یہی اللہ کے دے فرمایا ہے مومن اگر صحیح معنوں کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ رمضان اچھا ایسا کرتا ہے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر شب قدر گزارتا ہے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ حج پر چلا جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان میں خوب اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو ہر نماز کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس قدر مارجن دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ایک مومن کو بھی تلاش کرتے کرتے ٹائم لگ سکتا ہے شاید اسے تو اللہ نے مسلم پیدا کیا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اس کو وہابی بناتے ہیں دیوبندی بناتے ہیں شیعہ بناتے ہیں اہلِ حریص بناتے ہیں اسے رافضی بناتے ہیں اسے خارجی بناتے ہیں اسے زیدیہ بناتے ہیں اسے نسیریہ بناتے ہیں اسے شیخیہ بناتے ہیں اسے گمراہ کرتے ہیں وہ سوہروردی بنتا ہے وہ چشتی بنتا ہے وہ قادری بنتا ہے وہ سلفی بنتا ہے اس کی کئی چیزیں اس کے رنگ اس کے والدین اس کا سماج اس کے اوپر برادری مسلط کرتی ہے اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے تمہیں یہ نام نہیں دیا تھے شاید ایک مومن کو ویسے ہی فرقہ واریت کی زنجیریں کاٹتے کاٹتے عمر بیٹ جائے جیسا کہ ایک کافر کو اپنے معاشرے کی کفر کی اور شرق کی زنجیریں کاٹتے کاٹتے اس کی عمر بیٹ جائے اور آخر میں جا کر اس کو خدا ملے تو یہ مارجن مومن کو بھی دیا جاتا ہے اور یہ مارجن مسلم کو بھی دیا جاتا ہے آدمی کو شرط یہ لاغو ہے کہ وہ اپنے اختیار کو تلاش کرے آج کی انسانیت صرف اس وجہ سے دھوکہ کھا رہی ہے کہ وہ اپنے اختیار کی کہیں تلاش نہیں کرتی ہے وہ اپنے اختیار کی تلاش کی بجائے حبوش شہوات ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتی ہے جو شہوات ہیں وہ ان کے پیچھے بچپن سے اس کے والدین اب اسے مذہب نہیں دیتے ہیں یہ سیکلرزم کا دور ہے یہ لبرلزم کا دور ہے اب کوئی مذہب باقی نہیں رہ گیا ہے اس کے والدین اسے شہوات دیتے ہیں کہ تمہیں بڑے ہو کر ایک گھر بنانا ہے تمہیں بڑے ہو کر اپنے حالات بدلنے ہیں ہم مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں تمہیں اسے امیرانہ بنانا ہے ہم معاشرے کے نچلے درجے میں ہیں چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں بڑے گھر بنانے ہیں تمہیں اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے کہیں بھی اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خالصی امتی بننا ہے یہ کہیں بھی اس کو باور نہیں کرائی جاتا ہم اپنی وراست میں فرقہ واریت پاتے ہیں ہم اپنی وراست میں شہوات پاتے ہیں ہم اپنی وراست میں حب جہ پاتے ہیں حب مال ہم پاتے ہیں مال سے پیار کسی اہدے سے پیار ہی ہم پاتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے حالات کو بدلو یہ مفلسی ایک عذاب ہے جبکہ اللہ نے اس مفلسی کے بارے میں یہی کہا کہ ان اللہ ما صابرین وہ صابروں کے ساتھ ہے دن بدل دے تو وہ خدا بدل دے لیکن مومن کو جو پہلی چیز ہم وراست کے طور پر دیتے وہ دین نہیں دیتے ہیں اس لیے یہ والدین بھی ہشل کے دن پکڑے جائیں گے اور یہ اولادیں اگر والدین کے تسلط سے ازاد نہیں ہوتی ہیں تو یہ بھی پکڑی جائیں گی یہ بہانہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ نے مجھے فلان رنگ قوم زندگی اور فلان فلان لوگوں کے ادھر پیدا کیا تھا اس لیے میں یہ آپ کا ایک سچا وفادار مومن نہیں بن سکا یہ بہانہ قیامت کے دن نہ کافر کا چلے گا نہ مومن کا بہانہ چلے گا دونوں کو زندگی کے آخری لمحے تک پوری پوری محلت دی جائے گی کہ اپنے اختیار کو تلاش کرو اور اختیار کو تلاش کرنے کے بعد فرمایا تم اپنے اختیار کو جب تلاش کر چکو کہ میں اپنی نیکی اور اپنی بدی کا ذمہ دار خود ہوں میں چاہوں تو نیک کام کرلوں میں چاہوں تو برے کام کرلوں دو دو صورتحال کے اندر یہ میرے اپنے اختیار میں ہیں آدمی کو کوئی اختیار نہیں مگر اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار سے بڑھ کر کوئی اختیار نہیں نیکی کا اختیار خدا کا خورب پانے کا اختیار اپنے آپ کو پہچاننے کا اختیار اپنی شناخت کرنے کا اختیار اپنی معرفت لینے کا اختیار یہ وہ اختیار ہیں اس کے لئے اس کو کسی جگہ کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے اس کو اپنی ذات پر ہی گوھر کرنا چاہیے کہ میرا جو انسانی شاکلہ تیار ہوا ہے میرا جو بدن تیار ہوا ہے میرا جو وجود تیار ہوا یہ کن چیزوں سے تیار ہے کیا میں صرف مادہ ہی مادہ ہوں یا میں فقط روح ہی روح ہوں یا میں روح اور مادے کا کوئی ایسا مکشر ہوں جس کی وجہ سے میں چل پھر رہا ہوں اگر میں نیرہ مادہ ہوتا تو مادہ تو پتھر بھی ہیں اور اگر میں نیری روح ہوتا تو وہ تو فرشتے اور جنات پیئے نظر بھی نہیں آتے ہیں ہمیں تو فرمایا آدمی یہاں سے اپنے آغاز کرے اور اپنے اختیار کو تلاش کرنے کی کوشش کرے دوسرا مرحلہ اس میں پھر آ جاتا ہے کہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے آدمی نہیں جان سکتا ہے کہ اپنے اختیار کا میں صحیح استعمال کیا کروں میرے لئے نیکی اور بدی کا راستہ کونسا ہے خیر اور شرکی معرفت میں کہاں سے حاصل کروں کونسی چیز ہے جو میرے لئے اب بھی کامیابی کا دائرہ اور دروازہ کھولے گی اور کونسی چیز ہے جس سے میں ابدی طور پر لانتی ہو کر خدا سے دور ہو جاؤں گا اور برا فرد شمار کیا جاؤں گا یہ پھر اس کا دوسرا اختیار کا صحیح استعمال کرنے کا موقع آتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کا صحیح موقع تلاش کرے اور اس کے بعد پھر اس اختیار کا صحیح استعمال کرنے کا جو علم حاصل کرنا ہے وہ کہاں سے حاصل کرے اس علم کا ماخص کیا ہو کونسی چیز ہے جہاں جا کر پتا چلے گا کہ یہ میرا اختیار کا یہاں سے مجھے اپنے اختیار کے صحیح استعمال کا طریقہ کا پتا چلے گا کہ میں نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے پھر دو علوم اس کے سامنے آ جاتے ہیں ایک علم وحی کا اور ایک جو غیر وحی ہے جس میں تم فلسفے کو کہتے ہو غیر وحی آپ اس کو سائز کو کہتے ہو ہاں یہ وہ کفر و شرک ہے یہ سارے کا سارا غیر وحی ہے وحی کا علم ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے فقط اس کو ہدایت آ سکتی ہے یہاں پر آ کر کے وہ پھر اپنے لئے وحی کے علم کو چوز اگر کرتا ہے تو وہ پھر سیدھے راستے پر پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے استعمال اپنے اختیار کو پہچاننا شروع کرتا ہے دنیا میں واحد پھر اس وحی کی تلاش کرتا ہے کہ وحیاں تو بہت اتری تین مذاہب اس وقت ایسے ہیں جن کو وحی ہونے کا دعویٰ ہے اور شریعت اسلامیہ اس کی طرف انگلی کرتی ہے اشارہ کرتی ہے ایک یہودیت دوسری عیسائیت اور تیسری خود اسلام باقی غیر الہامی مذاہب ہیں ان کے ہاں کوئی زندگی کا پھکا نظام نہیں آپ کو بلے گا ان تین کے اندر ہیں ان تین کے اندر سے پھر اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آخری ورجن کونسا ہے اور متدل کونسا ہے اور پھر وہ آخری ورجن جب تقابل کرنے کے بعد پاتا ہے تو اس کو اللہ کی واحد کتاب قرآن مجید نظر آتی ہے اور اس پر عمل کرنے والا پہلا مومن حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ آلیہ نظر آتی ہے اب ایک آدمی کے لیے سوا قرآن مجید کے اور سوا ذاتِ محمدی کے کوئی چیز اس کے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنے کا چارہ ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول کی طرف لوٹ نہ آئے جب تک وہ آدمی اپنے ساری چیزوں کے دائرے کو کہ میں نے ابا اجداد سے کیا پایا ابا اجداد تو سب کے لگ لگ ہیں اور سب کے لگ لگ خیالات ہیں میں نے اپنی قوم سے کیا پایا قومیں تو سب کی لگ لگ ہیں اور قوم تو ہر ایک کی اپنے رواج ہیں میں نے اپنی نسل سے کیا پایا تو نسلیں تو سب کی لگ لگ ہیں میں جس علاقے میں پیدا ہوں وہاں سے کیا پایا وہ علاقے بھی سارے لگ لگ ہیں اور میں جس برادری میں ہوں وہ بھی لگ لگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسا ہو جس پر سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے اور اس ایک نکتہ وحدہ کو مانے اور اس ایک نکتہ وحدہ کے اوپر آکے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں اپنی بے اختیار زندگی میں اپنے اختیار کو تلاش کرنا ہے جو لوگ اپنے اختیار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ ابدی زندگی کے ابدی زندگی کے حق دار ہو جائیں گے آخرت میں پھر جب وہ ادھر آ کر کے یہ ساری چیزیں جن میں وہ بے اختیار ہے پھر جب وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا تو جنتی ایک معاشرہ اس کو دیا جائے گا ایک ایسا معاشرہ جو نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین پر مبنی ہوگا ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی نسل ایک ایسی زبان ایک ایسا رنگ ایک ایسی قوم جن سب کے دلوں کے اندر کینا اور بغز نہیں ہوگا ولاتا جلنا فی قلوب بہن ہمارے دلوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہل ہو کینے سے پاک دل ہوں گے جھوٹ سے پاک ہوگا معاشرہ تو ساری قصریں جنتی معاشرے کے اندر وہ جس کا اس آدمی کو عمر بھر اللہ پر اعتراض رہا کہ میں اپنی مرضی کی رنگ قوم اور نسل میں پیدا نہیں ہوا وہ اعتراض رفع کر دیا جائے گا اور پھر دوسری بات اس کو یہ بھی اللہ پر گلا رہا کہ اس عمر بھر میں نے اے خدایہ اپنی مرضی نہیں کر سکا تو اللہ نے کہا آؤ تم ہماری بات کو مانو اور ایک ایسی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جہاں تم اپنی مرضی کر سکو گے جہاں تم اپنی مرضی کر سکو گے اور تمہاری مرضی کا اختیار کا دائرہ ایسا شاندار ہوگا کہ تم کبھی بھی شرک کو چنو گے ہی نہیں تم جب بھی چنو گے خیر کو ہی چنو گے خیر کے خیالات اتنے پیدا کر دیے جائیں گے اتنی فلیشز آپ کے دماغ میں پیدا کر دی جائیں گی کہ شرک کو کبھی گسنے کی وہاں جگہ بھی نہیں ہوگی اور شرک وہاں پر ہوگا بھی نہیں شرک ختم ہو جائے گا شرک ختم ہو جائے گا شیطان نہیں ہوگا آپ کو نفس کا یہ امتحان نہیں دیا جائے گا جو ابھی نفس کا یہ امتحان آپ دے رہے ہیں تو جب یہ دونوں امتحانوں سے آپ پاک ہوں گے آپ کے اندر سے بھی شرک نہیں نکلے گا باہر سے بھی آپ کے داخل نہیں ہو پائے گا تو پھر مجھے یہ بتائیے آپ خیر کے علاوہ سوچیں گے کیا کیا نہیں آج بھی جو لوگ خیر کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے ذہن میں خیر کے اتنے پلان ہے اتنے پلان ہے کہ عمر کم پڑ جاتی ہے اور نسلیں کم پڑ جاتی ہیں اور وقت کم پڑ جاتا ہے مگر وہ اپنے خیر کے پلان کو ساری عمر جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں تو کیسے اکثر لوگوں کے سوال میرے پاس جنت کے لے بارے میں ہوتے ہیں جو فضولیات پر مبنی ہوتے ہیں کہ کیا جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا بھئی جنت کے معاشرے کو اور جنت کے محول کو اور جنت کی سرزمین کو آپ اس زمین کے اوپر کیوں کیاس کر رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت مکھی کے پر جتی بھی تیرے اللہ کے سامنے ہوتی تو کافروں کو اس دنیا کے اندر سے پانی کا ایک گھونٹ پینے کی بھی جازت نہ ہوتی یہ جو کافر ہی دندناتے پھرتے ہیں اور اپنی مرضی سے دنیا استعمال کرتے پھرتے ہیں خدا کو تو مکھی کے پر پرابر بھی اس کی حیثیت نہیں جب یہ کرف نہ دی جائے گی اور یہ ہوف نہ جائے گی تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا اس لیے اس دنیا کو اس دنیا پر جو لوگ قیاس کر کے ہم سے سوال کرتے ہیں ان سے بڑا احمق کوئی بھی نہیں ہے اس نے جنت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے اس نے مقام جنت کو پایا ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی احمق ہے اور ابھی بھی اس کو یہ سوال اس کے نفس نے سکھائے ہیں یا اس کے وہ نفس جو خواہشات میں لتھڑا ہوا ہے اور وہ شیطان جس نے عمر بھر اس کی جنت کی راہ کو کھوٹا کرنا چاہا ہے آج بھی اس کے جنت کے تصور کو دندل آرہا ہے آج بھی وہ اس کے دنیا میں اس کے جنت کے تصور کو دندلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تا کہ یہاں کے مومن کے سامنے کوئی بھی چیز واضح نہ ہو سکے اس کی جنت کے لئے اور اس کے حصول کے لئے کبھی بھی دور نہ لگا سکے جب کسی چیز کے اندر کنفیوزن پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کی تغدو اس کے بارے میں کم ہو جاتی ہے جب جنت کے بارے میں آپ کا کنفیوزن آپ کو کنفیوز کر دیا جائے گا اور آپ کا ویجن کنفیوزن میں چینج ہو جائے گا تو میرے عزیز پھر کس طرح سے آپ جنت کے معاشرے کو سمجھ پائیں گے اور کس طرح اس کی دور لگائیں گے اس دور کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جو چیزیں نہ سوچنے کی تھی جو بحثیں نہ کرنے کی تھی ان بحثوں میں الجھا دیا گیا اور جو سوچنے کی تھی ان سے تم کو نکال دیا گیا یہ معاملہ صرف اس زندگی کے لئے ساتھی نہیں جڑا ہوا یہ آخرت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے